اسلام علیکم سچ ٹیلیویزن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف قاسمی مشرق اصطاقی جنگی شرطحال کے حوالے سے ہم مسلسل طور پر آپ کو آگاہ کرتے رہے آج کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ کے بعد حزباللہ کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے شیخ نعیم قاسم جو کہ اس سے پہلے حزباللہ کے نائف سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اب وہ حزباللہ کے باقیدہ سربراہ منتخب ہو گئے ہیں یعنی وہ سید حسن نصر اللہ کے جانشین مقرر ہو گئے ہیں بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانش سے لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے آج 76 سے زائد عام شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے جبکہ جو زمینی جنگ ہے وہاں سے اسرائیلی فورسز کے فرار کی اطلاعات آ رہی ہیں اس حالے سے تمام تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے ساتھ ہی فلسطین میں بیت اللہیہ میں آج پھر اسرائیل کی جانب سے بڑی پیمانے پر قتل آم کیا گیا ہے 94 سے زائد افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اس کے حالے سے بھی تفصیلات شیئر کریں گے یمن کی جانب سے تین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ریڈ سی کے اندر اور بہر عرب کے اندر یہ کچھ ڈیولیمنٹ سے اس کے حالے سے بھی آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے یہ کشتیاں کن کی تھی اور کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو حملے ہیں اس کی تیاریاں تمام تر تیاریاں جاری ہیں جبکہ ریشیا اور یوکرین کے فرنٹ سے کچھ اہم ترین خبریں آ رہی ہیں وہاں پر ایلزمال لگایا جاری تھی کہ نارتھ کوریا کے فورسز اب روز پہنچی ہیں اور وہ یوکرین کے خلاف لڑ رہی ہیں تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بھی کینیڈین اور امریکی جو فورسز ہیں وہ لڑ رہی تھی اور ریشن فورسز کی جانب سے ان کی باقاعدہ ان کو لیکوڈیٹ کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز جاری کر دی گئے ہیں یہ کیا کہانی ہے اس کے حالے سے تمام تر صلات آپ سے شیئر کریں گے اگر ان تمام اہم ترین خبروں سے آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویلوگ کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے شیخ نعیم قاسم کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتایا ہے کہ شیخ نعیم قاسم حزباللہ کے بہت اہم ترین رہنما تھے جو ان کی جو پولٹیکل سٹریٹیجی کے حوالے سے بھی اور ان کی جو ملٹری سٹریٹیجی کے حوالے سے دونوں طرف ان کا بہت بڑا کردار تھا اور جو ریجنل جو کنٹریز کے اندر جو نیٹوارک ہے حزباللہ کا یا ان کے روابط ہیں اس کے حوالے سے بھی شیخ نعیم قاسم کا بہت بڑا کردار ہے سید حسن نصر اللہ کے شہادت کے بعد اب شیخ نعیم قاسم حزباللہ کے باقعدہ سربراہ منتخب کیے گئے ہیں اس سے پہلے نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر وہ حزباللہ کے نائب سربراہ منتخب ہو گئے تھے شیخ نعیم قاسم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلی کہ یہ ایک کفر کلکہ ایک علاقہ ہے وہاں پر پیدا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ابتدائی اپنی تعلیم حاصل کی ہے وہ لبنان کی انورسٹری سے حاصل کی ہے اور وہ کیمیسٹری کے اندر گریجویٹ ہیں بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے کیمیسٹری جو جدید تعلیم کے اندر بھی انہوں نے بہت اہم جو ڈگری ہے انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی جو دینی تعلیم ہے وہ اپنے استاد آیت اللہ سے حسین فضلاللہ سے انہوں نے حاصل کی شیخ نعیم قاسم کی جو ابھی تقرری ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی جو جارہانہ پالیسی کے جو نتائج ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آئیں گے کیونکہ شیخ نعیم قاسم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سید حسن نسول اللہ سے بھی کہیں زیادہ سخت خیالات رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے ان کا موقع بہت سخت ہے وہ بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچانا ہے کہ وہ کسی طور معاف کرنے کے قائل شک سے نہیں ہے جب سے یہ جو عزباللہ کی زمداریاں ان کے پاس آگئیں تھیں جب تک کہ ان کے جو سربراہ منتقب ہونے سے پہلے بھی یہ جو درمیان میں جو عرصہ گزرا تھا اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ شیخ نعیم قاسم کی جو سٹریٹیجیز تھی وہ کتنی جارہانہ ثابت ہوئی انہوں نے تین دفعہ اس دوران سید حسن نسول اللہ کے شہادت کے بعد باقدر ٹیلوائز خطاب کی اور دوران انتہائی جارہانہ انہوں نے موقع اپنا ہے اسرائیل کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو وائپ آؤٹ کریں گے دنیا کے نقشے سے یہ ان کا عظم تھا اور اب تو وہ باقیدہ منتقب ہو گئے تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آنے والا جو وقت ہے اسرائیل کے لیے وہ کتنا باری پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے بھی لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت شدت سے جاری ہے آج مختلف علاقوں میں جو کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں تقریباً چھتر سے زائد افراد شہید ہیں جن میں عام بچوں اور خواتین کے دادات زیادہ ہیں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے زیادہ جو رہائشی کمپلیکسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی لبنان کا ایک شہر سور اس میں فضائی کاروائی کی گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر وہاں سے تازہ ترین یہ کاروائی ہے اس میں شہادتوں اور نقصانات کے ابھی تازہ سامنے آئے کہ وہاں پر ایک ٹینکو کے ذریعے چڑھائی کی گئی ہے اسرائیل کے جانب سے یہ جو خیام کا جو علاقہ ہے جو ٹون ہے وہ سن دو ہزار میں اسرائیل سے وہ واپس لیا گیا تھا حزباللہ کے جانب سے اور یہ تقریباً جو شمالی سرحد میں اسرائیل سے کوئی پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جو گاؤں ہے خیام کا یہ واقع ہے اور اس کے اوپر آج چڑھائی کی گئی ہے بڑے پیمانے پر ٹینکوں کے ذریعے لیکن یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حزباللہ کے جانب سے بڑے پیمانے پر وہاں پر کاروائیں کی جادی سرحد کے علاقوں سے حزباللہ کی کاروائیوں کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کی بڑی تعداد کے فرار ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ ہی حزباللہ کے ساتھ جو لڑائی ہے اس میں حزباللہ کے جانب سے محرون پر بیلسٹنگ مزائلوں سے برہ راست حملہ کیا گیا ہے اس میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے ساتھ میں مالو ترشیہ میں مزائل سے دو اسرائیلی فورسز کو حلاق کیا گیا ہے اور کفر ویلادیم کا یہ کالونی ہے وہاں پر مزائل سے حملہ کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر وہاں سے بھی حلاقتوں کی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ڈالٹن بسالیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ابھی کچھ گھنٹے پہلے مزائل سے ہم لکیے گئے ہیں بیلسٹنگ مزائلوں کے ہم لکیے گئے ہیں وہاں سے بڑے پیمانے پر آگ لگنے اور دھویں اڑنے کی ویجورز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک ابھی اسرائیلی میڈیا کے اندر ایک نئی صورتحال سامنے آئے ہیں وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنوبی لبنان میں ایک بڑا سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے بریکنگ نیوز کی طور پر صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جب ہم اس وقت یہ ویلوگ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے وہاں پر اب وہ سیکیورٹی ایونٹ یا انسیڈنٹ کس نوعیت کا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اسریلی فورسز کے ساتھ ہوا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں اسریلی فورسز کو لا محلہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس کو اسریل کی جو میڈیا ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے ابھی کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ شمالی اسریل میں ایک بڑی آگ لگی ہوئے جس کی ویجول بھی ابھی میڈیا میں آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آنا باقی ہیں یمن اور حزباللہ دونوں کی جانب سے آج اسکلان کے اوپر بڑے بیمانے پر حملے کیے گئے ہیں یمن کے جانب سے جو ہائپرسونک میزائل سے ان سے اسکلان کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکی حزباللہ کے جانب سے برکان میزائل کے حملے کیے گئے ہیں اس علاقے میں بڑے بیمانے پر وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے کئی علاقوں میں اور ساتھ میں مختلف علاقوں سے دو آن اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں لامالہ ہلاکتوں کی اطلاعات جلد سامنے آ جائیں گے عراقی مضامت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی جانب سے گولان اور نہاریاں میں آج بڑے بیمانے پر حملے کیے گئے ہیں یہ جو عراقی مضامت ہے زیادہ تر یہ ڈرونز کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں ان علاقوں کو جس میں ہلاکتوں کی اطلاعات وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہیں نقصانات کافی زیادہ ہیں لیکن کتنی علاقتیں ہوئی ہیں اس کی حوالے سے بھی کوئی تفصیل چونکہ یہ تازہ کاروائی ہے تو اس میں سامنے نہیں آئی ہیں حزباللہ کے ساتھ یہ مسلسل جڑپیں جاری ہیں یکم اکتوبر سے اب تک کی اس میں جو اب تک کی جو فگرز سامنے آ رہی اس میں تقریباً نوے سے زائد جو اسریلی فورسز سے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور سات سو پچاس سے زائد زخمی ہیں ان میں سے متعدد جو ہیں وہ شدید ترین زخمی ہیں جن کی ہلاکتوں کے امکانات ہیں اس طرح ان کی جو ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ساتھ میں ان کاروائیوں کے دوران مرکاوہ ٹینکس اٹیس مرکاوہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے چار بلڈوزرز کو تباہ کیا گیا ہے ایک بکتربن گاڑی ہے تین جو ہیں ہرمیس فور فیفٹی ڈرونز ہیں اور ایک ہرمیس فور نائن ہنڈرڈ ڈرون یہ ابھی تک کی جو ان کی جو نقصانات ہوئے اسریلی کے جانب سے ان کی تفصیلات جاری کیے گئے ہیں ساتھ ہی اسریلی اور لبنان کی جنگ کے حوالے سے جو اسریلی کے اندر ایک انرسپ پائے جاتی ہے ایک تشویش کی لہر پائے جاتی ہے ایک خوف کی لہر پائے جاتی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ جنرل آموس گلات ہیں اسریلی فورسز کے جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لبنان اور فلسطین کے فرنٹ میں بلکل فس گئے ہوئے ہیں ایک دلدل کے اندر دسیں ہوئے ہیں یہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ہماری ہلاکتوں کی تعداد میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں جنگ کو ختم کر کے کسی معایدے پر ضرور پہنچنا چاہیے ورنہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اسی حوالے سے جو ان کی جو سابق و ذرعظم ہیں اسریل کے اور ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپیڈ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملکی جو معیشیت ہے جنگ کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اب نیتن یاہو کو شکست تسلیم کرنا چاہیے آپ نازل لگائیں اسریل کا جو سابق و ذرعظم ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اب ریزیسٹنس فرنٹ سے شکست کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو معاشی لوسس اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے پاس وہ والا کالکولیٹر ہی موجود نہیں ہے جو ان تمام تر نقصانات کا حساب کتاب لگا سکے اب نازل لگائیں جو نقصانات اسریل کو اس جنگ کے اندر پہنچ رہی ہے ان کا اندازہ اسریل کے جو سابق وہ بھی لگانا سے کاسر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے حساب ہم دیوالیا ہو چکے ہیں اب ہمیں شکست تسلیم کرنا چاہیے اسریل کے جانب سے فلسطین کے فرنٹ کے اوپر بڑے پیمانے پر ہم لوگ کا سلسلہ جاری ہے ظالمانہ کارویہ جاری ہے آج تقریباً چورانویں سے زائد شہریوں کو شہید کیا گیا یہ بیت اللہیہ کے علاقے میں یہ شاہتیں ہوئی ہیں اس میں بڑے پیمانے پر خواتین اور بچے شامل ہیں ساد میں ایک اور بڑا ظلم اسریل کے جانب سے یہ کیا گیا جو آنروہ کی جو ایکٹیوٹیز تھی سرگرمیاں تھی ان کو بند کر دیا گیا ان کو بند کرنے کا اعلان کر دی یہ آنروہ کے جانب سے یہ یو این ایجنسی ہے اس کی جانب سے وہاں پر جو جو دسپلیس پرسنز تھے ان کو خوراک پہنچانے اور یہ جو ان کی عدویات پہنچانا علاج معالج ہے اور یہ جو کاروائیاں کی جاتی تھی اندادی سرگرمیاں کے جاتی تھی اب اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے جس کے جو ویسٹرن بھی کچھ جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے بھی اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس کی شدید مضمت کی گئی ہیں اور ان کی سرگرمیوں کو دوبارہ سے بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا ڈیولیپنٹس آتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے گزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک تجویز دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آٹھ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اس کے بدلے میں اٹھائیس دن کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہماس کی جانے سے تو پہلے ہی کہا گیا ہے جب تک کی گزہ سے اسرائیلی فورسز واپس نہیں چل جاتے کسی قسم کی ان کے ساتھ مذاکرات یا جنگ بندی کی کوئی ضرور نہیں ہے ابھی بہرحال ہماس کی جانے سے اس حوالے سے کوئی ہاں یا نہ میں کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے نہیں اسرائیل کی جانے سے اس حوالے سے کوئی جواب سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ہی امریکی سی آئے کے جو ڈائریکٹر ہیں بل برنس انہوں نے بھی اس حوالے سے امریکی کتری جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اور اسرائیلی حکام کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کی ہیں جبالیت سے یہ اطلاعات سامنے آئی ہے کہ وہاں سے اسرائیل کے جو چار سو ساٹھویں جو ڈیویزن ہے ان کی فورسز جو ہیں وہ ریٹریٹ کر گئے ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں یہ ڈیولیمنٹ ہے ساتھ میں یمن کی جانب سے بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آئے ایک تو اسکلان کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اسکلان کے اوپر ہائپر سونک میزائلس سے حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو ان کی جو بحری جو حملے ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں آج یمن کے جانب سے تین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنرل یہیہ سری نے کہا ہے کہ بحر احمر بح عرب ان دو علاقوں میں تین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کاروائیاں جو ہیں اور باب المندب کے علاقے میں یہ تین مختلف جگہوں میں یہ کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں جو گزشتہ روز ہم نے کہا تھا کہ جو ایک آہ سب مرین ٹائپ کا انہوں نے بنایا ہے ایک نیا میزائل آہ جو ڈرون ٹائپ کا ہے جو کی زیر زیر سمندر سفر کرتا ہے اور اور وہ بغیر پائلٹ کے آہ یمن کی جانب سے اور وہ جا کر کشتیوں کو ہٹ کرتا ہے الکاریا اس کا نام دیا گیا تو اس کے ذریعے انہوں نے یہ نشانات کیے گئے ہیں اس میں جو پہلا جو حملہ ہے وہ اسی ڈرون کے ذریعے بحر عرب کے جنوب میں کیا گیا ہے یہ کشتی تھی اس سی مونٹریال اس کشتی کو نشانہ بنایا گیا جبکہ دوسرے حملے میں میزائل کے ذریعے مرسک کولون کمپنی کے کشتی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا جبکہ تیسرا جو حملہ ہے وہ بحر احمر اور باب المندگ میں ہوا ہے جس میں موٹاروں کے نام سے کشتی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا اور بڑے بمانے پر تینوں کشتیوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ڈیولیمنٹ ہمیں یمن کی طرف سے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور ایران کی جو کشریگی ہے اس حوالے سے جو نئی ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر ایران کے اوپر حملہ کرنے کی منظوری دی گئی ہے ان کی جو وار کیبنٹ ہے یہ کہانی یہ ہے کہ جو حسب اللہ کی جانب سے کساریا میں جو نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا گیا تھا اس نشانہ بنایا جانے کو بہانہ بنا کر اسرائیل کی جانب سے اب یہ کہا جارہا کہ ہم ایک بار پھر ایران کے اوپر حملہ کریں گے تاکہ ہم وہ بدلہ لے سکیں آہ حسب اللہ کے جانب سے نیتن یاہو کو قتل کرنے کی اس جو کوشش کا تو یہ آپ اندازہ لگا سکے کیونکہ ایران پہلے سے ہی آپریشن وعدے سادک تھری کی تیاری کر رہا ہے تو آہ ایک فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ ششہ چھوڑ دیا ہے اچھا برگیڈیر محمد رزاک نکدی ہیں ایران کے جو آن فوسس کے کمانڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں اسرائیلی حکومت کے اوپر اسرائیلی ریاست کے اوپر محلق ترین حملے کریں گے جبکہ امرانی جو میڈیا ہیں اسرائیل کی جو میڈیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ایران جلد ہیفا اور تلبیب کو نشانہ بنایا گا یہ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا کہ ایران کے جانب سے جو حملہ ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا رشیہ اور یوکرین جنگ کے حالے سے ایک بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے رشیہ کے اوپر یہ الزام آیت کیا جا رہا تھا کہ جو جو شمالی کوریا کے دس ہزار فورسس جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں روس میں اور وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں باقعدت طور پر وہ شریک ہو گئی ہیں بلکہ آج امریکہ کی جانب سے اس کی باقعدت تصدیق بھی کہی اس سے پہلے صرف خبروں کے حد تک وہ یہ اعلانات کر رہے تھے آج امریکہ کی جانب سے باقعدت تصدیق کی گئی تھی کہ جو رشیہ جو فورسس ہیں ان کے ساتھ مل کر یوکرین کی جو اس میں سمالی کوریا کی فورسس دس ہزار کے قریب جو فورسس سے وہ لڑنا شروع ہو گئے تو آج رشیہ فورسس کی جانب سے ایک ویڈیو سامنے لائی گئی ہے جس میں یہ جو برنسک کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ فورسس کو انہوں نے انہوں نے شوٹ کیا ہے رشیہ فورسس کی جانب سے ان میں سے چار یہ فورسس تھے جن میں سے امریکی اور کینیڈین فورسس تھے ان کے پاس کینیڈین جنڈہ ہے اور ساتھ میں یوکرین کا جنڈہ ہے اور تمام جو اسلح ہے وہ امریکی میڈ اسلح ہے وہ انہوں نے ان کو ان کی تصویریں جاری کی ہیں ان کی ویڈیوز جاری کی ہیں اور ان کے ساتھ جو اسلح ہے جنہی ترین اسلح ہے وہ دکھایا گیا ہے تو اس سے اندازہ لگا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ان کے جسموں پر ٹیٹوز بننے ہوئے اس ان ٹیٹوز سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو باقیدہ امریکن فورسز کے حاضر سروس یہ فورسز یہ اہلکار تھے جن کو آج روسی فورسز کی جانے سے ان کو مار دیا گیا اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں تو یہ ایک ڈیولیمنٹ آپ کے جو بڑھتی ہوئی کشدگی ہے ویسٹ اور اس کے درمیان نیک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں رشیہ اور اور اسٹ اپ دیو آمیریکن جو آلائس ہیں یوکرین پلس آ نیٹو ان کی انوائلمنٹ اور ان کی کشدگی میں اضافہ کو ظاہر کرتی ہے یہ کچھ ڈیولیمنٹ سامرے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر آپ کو خدافیس کہتے ہیں جو بھی نئے ڈیولیمنٹ آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ